اللہ 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 اس لئے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بند نجار کا ایک بات تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کیلئے اس بات کو قیمت دیکھر خریدنا چاہا ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کا قیمت یعنی عجر و ثواب لیں گی مفتم زمین مسجد کی تعمیر کیلئے پیش کر دی لیکن یہ زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا دو جا ان یتیم بچوں نے بھی مسجد کے لئے زمین نظر کرنا چاہی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی مال میں سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی اس زمین میں چند درک کچھ خندرات اور کچھ مشرکوں کی قبرے دی آپ نے درکتوں کو کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو خود کر فیق دینے کا حق دیا پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے تفستے پبارک سے مسجد کی پنیار دانی اور گچی اٹھوں کی دیوار اور خجور کے سدونوں پر خجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں تبکتی تھی اس مسجد کی تعمیر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایٹیں اٹھا اٹھا کر ناتے تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے اے انہا بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے لہٰذا اے انہا تو انسار و معاجرین کو پخش دے اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے یہ مسجد ہر قزل کے دنیاوی تکنفات سے پاک اور اسلام کی سادگی اور سچی اور صحیح تصویر تھی اس مسجد کی عمارت اول قول و عرض میں ساٹھ دس لمبی اور چوون دس چوڑی تھی اور اس تا قبلہ بیتن مقدس کی طرف بنایا گیا تھا مگر جب قبلہ پدل کر کعپے کی طرف ہو گیا تو اس مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیق ہوتی رہی مسجد نبوی کی کنارے پر ایک چبودرہ تھا جس پر خجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی اسی چبودرے کا نام صفحہ ہے جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبودرے پر سوتے پیٹھتے تھے اور یہی لوگ اسحابہ صفحہ کہناتے ہیں سلو آنال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ